بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو کیسے ہیں آپ اللہ کرے آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں آمین تو جناب چلیے امی جان ہمارے ساتھ ہیں امی جان سے سلام دبا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ اس نئے سیزن کی کون سی نئی سبزی بنانے لگی ہیں تو ہاں جی امی جی اسلام علیکم سالے پینات رامن چھوٹے ہیں بڑیان پیار محبت دوار اللہ تعالیٰ تشکیہ نسیب بنج رب کرے اور پہلے بول کے دس ہوں کیے گائے تھوڑا جا رانے گونگلو اچھا دیکھا جی گونگلو تو یہ دیکھیں جی ایک گونگلو ٹھیکے ایک کلو اٹھا کلومیٹر اے ٹماتر تنیا اے گزے پیاز ادکر حریم رس ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی آج امی جان بنانے لگی ہیں آپ لوگوں کے لیے گونگلو اور مٹر ٹھیک ہے اور یہ ہم سب کی بہت ہی فیورٹ آج کل کے سیزن کی ریسپی ہے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ بھی اس کو بنائیں اور انجوائے کریں تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہاں جی امی جی پاپ جی پچھلے لگا تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہ ہماری خوبصورت سی آہ کڑائی ہے ٹھیک ہے اے جی پریشل ہم ہم اچھا جی اچھا ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے بیٹھا پہلے گونگلو بوائل دیں پھر مسالہ ہونے کے دیوے سب سے پہلے مٹر گونگلو بوائل کر لیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اب اس میں پانی شامل کرنا ہے ہاں پانی اب اکھو بٹا یہاں اٹھا اگلاس پانی پانی پانا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پانی جیتاں پھر کڑڈانے بھی چھو یہاں پانی چی کال جاندے پھر پانی کرنے زیگر ختم ہوئی جاندہ ٹھیک ہو گیا دیکھا جی امی جان کہہ رہی ہیں کہ یہاں کچھ پانا نہیں ہے خالی بوائل کرنے ہیں اور تقریباً آدھا پونہ گلاس ہمیجہ نے اس میں پانی شامل کی ہے ٹھیک ہے اور اتنے ہی پانی میں ان کو ہم نے گلانا ہے بوائل کرنا ہے تک اس کا ایکسٹرا پانی نہ ہو نہ وہ ہم نکالیں اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ کم ہو بوائل کرنے ہم نکالیں بوائل کرنے ہم نکالیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو رکھیں گے دوسری سائیڈ پہ ہاں یہ رکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی امی جان نے پوری تیاری اور پوری پلاننگ پورے طریقے سے کی ہوئی یہ دیکھیں جی دوسرے چولے بھی امی جان رکھیں گی پریشر کو ٹھیک ہے چلیں جی تاکہ ادھر یہ گونگلو ہمارے بوائل ہو جائے ٹھیک ہے اور دوسرے والے چولے بھمی جان رکھیں گی کڑائی جی اچھا یہ کڑائی آپ لوگوں کو ایسے میں بتا چکی ہوں ویڈیو میں دکھا چکی ہوں یہ کڑائی ہم لے کے آئے تھے پیکجز مال سے مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے ایک یہ لے دی تو مجھے دیکھ کے فوراں فوراں سے پہلے اجاز کہتا ہے میں نے بھی یہ لے نہیں پھر ایک کڑائی اس نے یہ والی لے دی چلیں امی جی ٹھیک ہو گیا اس کو تھوڑا سا نا آپ نے پہلے گرم ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جی امی جی اور پیٹا نیازم سالہ پہلے پا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ہاں جی می جی پیاز دے بارے کچھ دست ہو کینا براؤن کرنا ہے بیڑا زیادہ نہیں کرنا ہے بس پیزو تھوڑا سا نیازم لگتا ہے نا دھویے دھے پالے نہیں اچھا ورنہ گونگلو کالا رہاں گھو یہندہ ہے ٹھیک ہو گیا کالا سنیازم لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہاں پہ پیاز کو ہمیں تھوڑا سا سوتے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں بس ایک یا دو منٹ لگیں گے بس بس آپ نے اس کا وائٹ کلر بھی رہنے دینا اور گولڈن کلر بھی نہیں آنے دینا یہ دن سانے ہوئے چلیں پلچھے بن کر دیتے ہیں کریں گی اب ہم جان اس کے شامل کریں گی تمارٹر ٹھیک ہو گیا چلیں جی اس کے تاتھ بھی اب اس میں جائیں گے پاوڈر بکھانے پھلو میگی ایک چمچ لال میسکا پاوڈر اور ایک چتھائی چمچ خلدی پاوڈر اور اب اس میں جائے گا نمت ٹھیک ہو گیا امی ایک کلو شلجم نا گومنو ایک کلو شلجم اور آدھا کلو ہمارے پاس مطر تھے اس سوڑی ساپ سے اس میں ہمیں ٹیرے ڈال دی چلیں جی ٹھیک ہو گیا چلیں جی اب یہاں پہ مسالے کی امی جان کریں گی بھون آئی اس کو تھوڑا سا ملیا میٹ کریں گی ہے نامی جی ٹھیک ہو گیا تو چلیں جی تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں آنسو بیٹ پہ لگی میں بیٹ کریں ہاں جی امی جی ہاں بیٹا مسالہ پر دیا ہاں ہاں ہم ریشپونے ہریمی جا جی جی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی اس پہ شامل کر دیئے ہیں کٹے ہوئے فلائس ادرک اور ہریمیچوں کا دیکھیں کتنی خوبصورتی سے امی جان نے مسالے کو بہونا ہے اس پہ لگی ٹھیک ہو گیا ہمی جی کون ہمی جی ٹھیک ہو گیا بسم اللہ اب مٹھر کی یہاں پہ بنائی کرنی ہی ہمی جی کتنی دیر دو کمیٹے پاک امی جی پہ لگی پہ لگی ایک ویٹے اچھا ہمی جی دو مینٹ بنائی کرنی ہی چھی مٹر 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 پہ لگی ٹھیک ہے پہ لگHY جان لے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ مٹر کی بھونائی کر کے مجان نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا تقریباً ایک سے آدھ گلاس ٹھیک ہے جس کے اندر کے مٹر گل جائیں گے اور اب ہم چلیں گے اس کے بعد پریشر ککر والی سائٹ پہ ٹھیک ہے امی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی امی جی کھوڑ لے آپ پریشر لوں ہاں ہاں چلیں جی گونگلو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں یہ دیکھیں جی پانی یہ نہیں کرنا ہاں سارا ٹیسٹ تو اس پانی کے اندر ہے یعنی کہ گونگلو کی یخنی ہاں گونگلو کی یخنی ہاں گونگلو کی یخنی میش کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے گونگلو کو میش کر لینا ہے صرف میش کرنا ہے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا گرائنڈر میں ڈال کے حلوہ بن جائیں گے چلیں جی یہاں پہ جو شلجم ہے میش ہو گئے ٹھیک ہے تو اب امی جان ویٹ کرنا ہے مطر گلنے کا سبزیاں سلدیاں دیں گا تباہ کن ہے نا سبزیاں سلدیاں دیں گا تباہ کن ہے نا سبزیاں سلدیاں دیں گا نا بہت ٹیسٹی اور مزیدار تو چلیں جی یہ ہو گئے ٹھیک ہے اور اب ہم بیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاؤں دکھاؤں آپ کو اس کا ڈھککن ہٹا کے یہ دیکھیں چلیں جی ہاں جی امی جی مطر گل گئے ہاں ماشاءاللہ ٹھیک آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی بھونائی اور یہ آپ اس کا مسالہ چیک کریں یہ دیکھیں جڑا اب امی ہمارے مطر شلجم جو ہے بہت ہی زبردست قسم کے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ میری تو بولتی بند ہوگی مجھے تو سمجھی نہیں آئی میں کیا کہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جا کریں آپ اس میں ڈالیں گے گرم مسال ہے ٹھیک ہے یہ چینیں ہاں جی 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 اب اس میں امی جان شامل کریں چینی کے آپ نے گونگلو کے اندر لازمی شامل کرنی ہے بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں کرتے مگر وہ اس کے اندر نا ایک کرواہت ہوتی ہے چینی ہے وہ پکے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈلے گا پاؤڑر مسالے یعنی گرم مسالے چلو امی جی چینی پاگل کر دینے والا اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ تو یہ نے جی امی جانب اس میں شامل کریں گی گرم مسالے ہاں جی امی جی کی مسالے ہیں شامل بکرتے نے سکا تینیا ماشا اللہ جی امی کا پیورٹ ہاں بہت زیادہ ہاں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہاں توبہ کرو جی چیرہ چیرہ اور تھوڑی سی کالی مرش کا پاؤڑر اس کا جسٹ آپ نے تچ دینا ہے ٹھیک ہے نا اور اب اس میں جائے گا ہرا دھنیا ٹھیک ہے اور ہرا دھنیا آپ نے اس میں نا یعنی کہ جتنا ڈیلی روٹین کے کھانے میں ڈلتا ہے نا اس سے شلجم کے اندر آپ نے ڈبل شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے چلنجی بسم اللہ رحمان 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 دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ چیک کریں جی اچھا اب اس میں ایک اور میجیکل چیز امی جان شامل کریں گی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیونکہ اب یہاں پہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں امی جان نے کیا شامل کرنا ہے امی جی اکی یہ یہ تو یہ دیکھیں جی امی جان اس میں لگانے لگی ہیں اس میں لگانے لگی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ امی جان نے تین ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیا ہے دیسی گھی کا اور اب اس کو امی جان ہلائیں گی مکس کریں گی بسم اللہ رحمان رحمان یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی تو یہ دیکھیں جی چولہ بند کر دیا ہے اور یہاں پہ امی جان کا جو گنگلو مطر کا سالنٹ ہے ماشاءاللہ وہ تیار ہو چکا ہے ہاں جی امی جی بیٹا بلی کہ اسی طرح سالنٹ اونا سارے میرے پینام پر آیا بڑھے چھوٹے پر آنڈیا نہ کھو سکری روٹھی نہ کھو جس طرح مرضی آجا ہوں بڑا بزان دائیں پہ بکھانے اس طرح جس طرح جس طرح مائبت کا ہے شلجم وائلڈ رائز کے ساتھ بڑے اچھے لگتے ہیں پرائٹھے کے ساتھ اور صبح ناشتے کے ٹائم پر بڑے اچھے لگتے ہیں تو چلیں جی امی جان نے بہت ہی پیار اور محبت سے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے مطر اور شلجم کا سالن آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور امی جان کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لئے دھیروں دعائیں اور دھیروں پیار خوش رہیے چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ